پیاری بچوں اسلام علیکم میں مسانہ کامران ساتھ کے ان ایڈوکیشن سرویسز کی جانب سے جماعت سو میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں اور امید رکھتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بچوں تفہیم کا لفظ فہم سے ماخوز ہے جس کے معنی سوچ بوجھ اور سمجھ کے ہیں آئیے بچوں میں ہدایات کے ذریعے آپ کو تفہیم سمجھاتی ہوں کہ کس طرح کرتے ہیں عبارت کو دو سے تین بار غور سے پڑھئے عبارت پڑھنے کے بعد سوالات کو غور سے پڑھیں سوال سمجھ میں نہ آئے تو نفس مضبون کو غور سے پڑھیں جوابات سوالات کے مطابق ہوں جتنی بات پوچھی جائے اتنا جواب لکھیں جواب اپنے الفاظ میں لکھیں انوان ہمیشہ مختصر لکھیں آئیے بچوں نرد باند صفہ نمبر پندرہ تفہیم پانی بچوں یہ پیرگراف میں آپ سے پڑھوں گی اور آگے اس کے آپ نے سوالات کے جوابات دینے ہیں آئیے اس کو غور سے پڑھئے اور سمجھئے پانی قدرت کا ایک انمول اتیا ہے اور بےمثال نعمت ہے تازہ پانی بے رنگ بے ذائقہ اور بے بو ہوتا ہے قدرت کی اس عظیم نعمت کی وجہ سے دنیا کے کام روا دوا ہیں پانی زمین پر زندگی کا سبب پانی ہے اس کے بغیر انسان جانور درخ پودے گھاز غرض کسی طرح کی زندگی ممکن نہیں پانی زندگی کی اہم ترین ضرورت ہے پیاس بجانے گھرے لو کام کاج کرنے اناج اور پیر پودے اگانے اور سرات و سنت کی بے شمار کاموں میں پانی استعمال کیا جاتا ہے دنیا میں پانی حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ قدرتی ہے جس میں ہم بارش دریا تالاب جھیلوں ندی نالوں اور برف پگلنے سے پانی حاصل کرتے ہیں دوسرا مصنوعی طریقہ ہے جس میں ہم تیوبیل کوئوں اور کاریس اور ڈیم وغیرہ کے ذریعے پانی ملتا ہے عالمی ماہینین کی جانب سے یہ تشویشناک خبر سنائی جا رہی ہے کہ زمین کے اندر پانی کی سطح تیزی سے کم ہو رہی ہے ہمیں چاہیے کہ ایک قدرت کے اس عظیم توفے کی قدر کریں اور چھوٹے بڑے ڈیم بنا کر دریا کا پانی سمندر میں گرا کر ضائع ہونے سے بچائیں بلا ضرورت پانی استعمال نہ کر کے ہی ہم خود کو اور اس دنیا کو پانی کی کمی کے خطرات سے بچا سکتے ہیں بچوں اب عبارت کو غور سے پڑھ کر سوالات کے جوابات مکمل جملوں کی صورت میں لکھیں نمبر ایک زندگی کی اہم ترین ضرورت کیا ہے نمبر دو پانی حاصل کرنے کے قدرتی ذرائع کون کون سے ہیں نمبر تین پانی کے بارے میں عالمی ماہرین کا کیا کہنا ہے نمبر چار پانی کی کمی سے کیسے بچا جا سکتا ہے نمبر پانچ زمین پر زندگی کا سبب پانی ہے اس بات کا کیا مطلب ہے بیان کیجئے نمبر چھے اس عبارت کا ایک دلچسپ انوان لکھئے حصہ بے دیئے گئے موضوع کی صفات عبارت میں سے تلاش کر کے لکھیں ڈیش ضرورت پانی اہم ترین ضرورت ڈیش نیمت عظیم نیمت ڈیش خبر تشویشناک خبر ڈیش طریقہ مسنوی طریقہ ڈیش پانی قدرتی پانی ڈیش اتیا انمول اتیا جیم درجہ زیل الفاظ کے انگریزی میں ترجمہ کیجئے ذائقہ ٹیسٹ دنیا ورل تحفہ گفٹ ستہ سرفیس مسنوی آرٹیفیشل قدرتی نیچرل بچوں آج ہم نے نرد بان صفہ نمبر پندرہ سولہ سترہ پر تفیم کیا تفیم سمجھا کہ تفیم کیا ہے اور اس کو کرنے کا طریقہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کام سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ لوگ نرد بان میں بہت ہی صفائی کے ساتھ یہ کام کریں گے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ